میں نے آیات کو اپنا سمنامہ سخن پر صلال دیا جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اشارت فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک و شباہ کی بنجائش نہیں اور ہدایت ہے متقین کے لئے اور جو غیب پر ایمان ہو پہلی چیز ہے متقین کے لئے متقین کون ہوتے ہیں متقین وہ ہوتے ہیں جو مطمئن نفس ہیں یعنی اللہ کے رضا پر راضے رہنے والے کو متقین کہتے ہیں اور تقوی کا مطلب کیا ہے تقوی کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو بچا لینا گناہوں سے بچا لینا آتش جہنم سے بچا لینا یعنی ہر اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لینا جس کے لئے اہلِ بیت علیہ السلام نے منا کیا اور دوسری آج کیا ہے وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں پہلی پیغمبر خط میں مطبہ افشاد فرماتے ہیں کہ اس سے مراہ امام زمانہ جلاللہ تعالیٰ قرآن اللہ علیہ السلام محمد علی محمد پر ایمان رکھنا ہے اب ایمان پر ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے ہمیں اس چیز پر ایمان ہو کہ ہمارا ایمان پرڑے غیب میں ہے اور بے شک وہ ہمارے آمال کو دیکھا ہے عزیز عارم حضم بس اتنی سے فکر کافی ہے کہ ہمارا ایمان موجود بھی ہے اور ہمارے آمال کو دیکھا ہے اور بس جب بھی گناہ کریں تصور میں یہ ہو کہ کیا کم ہے کربلا کے مسائل ایمان کی گریہ کے لیے یہ ہم اپنے آمال سے بھی ایمان کو گریہ کریں عزیز عارم حضم بس اتنی سے فکر کافی ہے اور یہ جو مہینہ ہے جو اللہ نے ہمیں چوفیت دی ہے اس میں اللہ نے تمام جہنم کے دروازوں کو بند کر رکھا لیکن کچھ دروازے ایسے ہیں جس کا بند کرنا یا کھلا رکھنا ہماری اوپر ایک دروازہ کا تعلق ہے ہماری آنکھ سے اگر ہم آنکھ کے گناہ سے بچ جائیں تو دروازہ بند ہو جائے لیکن ہم اسی آنکھ سے گناہ کریں تو دروازہ کھل جائے گا دوسرے کا تعلق زبان سے ہے اگر ہم زبان سے غیبت کریں گانہ گائے یا پھر چوگلی کریں غیبت کریں تو دروازہ کھل جائے گا اور ہم اپنے زبان کو اپنی کنٹرول میں رکھیں تو دروازہ بند ہو جائے گا اور کانوں کا یعنی اگر ہم گانے سنیں اب تو ماہ رمضان ابھی ابھی شروع ہوا ہے جوشہ ماہ رمضان کا تیوی بند ہوتا ہے گانے بھی نہیں سنیں جاتے لیکن جیسے ہی کچھ جن مزلٹے ہیں گانے پھر سے شروع تیوی پہ سیریل پھر سے شروع فلم پھر سے شروع تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کانوں کو بجا کے رکھیں اور عزیز عالم حضان تیانوں کے لئے تو بالخصوص آپ ساتھ امام کو مشہور معروف واقع سنتے ہیں کہ جب امام کو خیر سے رہا کیا گیا اور امام نے ایک چہانے والے کے گھر پہ گئے اور وہاں پر امام نے جب گانے کی آواز سنی تو امام نے کہا کہ اس سے بہتر تو خیر کھانا سن وہ در خیر کھانا تھا جس میں میں رہا تھا اور جو آخری چیز ہے جو دروازہ ہے اس کا تعلق ہمارے شکم سے عزیز عالم حضان جتنا ہو سکے ہمیں چاہیے کہ ہم حرام غزہ سے اپنے آپ کو بچیں اور حرام غزہ سے مطلب یہ نہیں کہ حرام کی کمائی کا ہو حرام غزہ سے مطلب یہ بھی ہے کہ غیر مسلمان کے بنائی بھی چیزوں سے پر ہیسے اب ہمارے یہاں بہت عام ہو جاتا ہے کہتے ہیں کہ چلتا ہے ملک الحرب ہے یہاں پہ تو کیرول نے مسلمان کا خطبہ دیا اور منائی کے پاس تھا اور وہاں پرٹ کے آگئے تو صاحب انساء نے پوچھا کہ مولا آپ نے ان کے جواب پر انتظام نہیں تو مولا فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ ان کے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں اور ان پر حجتِ الٰہیہ کی باتوں کا اثر بھی نہیں حضرت عالم مہترم اور بالقصول ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس مہینے کا پورا بھرپور پائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھیں اور بالقصول علی والے کہ شیخ صلوق علیہ رحمہ اپنی کتاب فضائل الشیعہ میں ارشاہ فرماتے ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے چہنے والوں کے گناہ ایسے خدم ہو جاتے ہیں کہ جیسا آگ لکڑی کو کھا جاتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے کہ جو علی کا چہنے والا ہوتا ہے کسی حال غلطی کر بھی دے بنا کر بھی دے اور وہ توبہ کرے صدقے دل سے تو اس کی توبہ کھول ہو جاتے ہیں اور بالقصول یہ مہینہ توبہ اور استقبار کا ہے قصر سے استقبار کرتے ہیں اور یہ بھی آیا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ توبہ کھول ہو جاتی ہے تو پھر سے ہوئی کریں توبہ کریں توہر کی طرح کریں ورنہ نہ کریں انہیں کیا دیا اور ہمارے یہاں جو توبہ آرائے تھے کہ کلوں کا حاتم سمال لینا وہ توبہ نہیں دی وہ تو چھوڑے بچوں کو بتا دیا جاتا ہے کہ ناگزیں توبہ کے معنی ہے نظامت کی کہ میں نے یہ جو گناہ کیا اس پر شرمندگی محسوس ہوں اور دعا کہیں کہ اے اللہ ہم سے گناہ دوبارہ سرزت نہ اور ولایت کا یہی کیا بہت حق ہے کہ ہم حق امیر حق امیر 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 اسی طرح نہ کریں کہ جس طرح ہمارا امیر چاہتا ہے اس طرح بھی اور ایسے کام نہ کریں جس سے ہمارا مولا ہم سے نعرات ہو اور آپ ازانوں میں بھی سنتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ علی متقین کی امام تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو مہینہ ہے تقوی حاصل کرنے کا اس میں تقوی حاصل کریں اور ایسے ہو جائیں کہ ہسے بھم نہ کہیں کہ علی ہمارے مولا ہے خلال علی میں کہیں کہ یہ میرا شیعہ اور ازان مہترم بہت شک بڑی عظیم دولت ہے جو ہمیں ملی ہے کہ اللہ یہ دولت کو ذرف دیکھ کر دیتا اور بڑی عظیم دولت سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے اور یہ وہ ولایت ہے جس کے لئے عظیم خربانیہ دیتا اور ولایت امیر المومنین پر پہلی شہیدہ کا نام جناب فاطمہ ہر باب عظیم کہ بڑی مصیبت و مظلومیت ہے دی کہ اس بیبی کے مسائب کیا بیان کیلئے ہیں کہ وہ دروازہ جس پر رسول سلام کیا کرتے تھے اسی دروازے پر تمام ملائین جمع ہوئے ہیں آگ لے کر اور کہتے ہیں کہ اب الحسن کو باہر نکالو ورنہ دروازے کو آگ لگا دی جائے بیبی پر باہر وہ خیامتیں گزری ہیں کہ روشن دن پہ پڑھتے تو رات کی تاریخیوں میں تبدی ہر باب عظیم اس پر بھی ظالموں کو چین نہ آیا کہ لوگ مولا علی کے پاس جمع ہو کر کہتے ہیں کہ یا علی فاطمہ سے کہیے کہ یا دن میں روئے یا رات میں روئے ہمارے کاروباروں میں خلل پڑتا ہے اب علی مولا فاطمہ زہرہ کے پاس آئے ہیں اور کہنے لگے کہ بیبی عرب کہتے ہیں یا دن میں روئے یا رات میں روئے یا بے بیبی کا جب جملہ ہے کسی سے چائر یوں کہتا ہے کہ خابو میں گھر ہو مول تو مر جاؤ یا علی بابا کرو لے کے کدر